ہلو ایوریون تو آج میں دو ہزار بائیس میں ریلیز ہوئی بولیٹ ٹرین مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے جسے میرے چینل کو گروہ ہونے میں مدد ملے گی تو فلم ٹوکیو اسپتال میں شروع ہوتی ہے یویچی کی مورا عورف دی فادر اپنے بیٹے وٹارو کے بستر کے بگل میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بیٹے کو چھت سے دھکا دے دیا گیا تھا دی ایلڈر یعنی کہ یویچی کے پتا وہاں آتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو یاد دلاتے ہیں کہ پتا اپنے پریواروں کی رکشہ کرتے ہیں اس کے بعد یویچی اپنے بیٹے کو گھائل کرنے والے کو کھوجنے کے لیے نکل پڑتا ہے لیڈی بک کو دیکھتے ہیں جو ایک ایساسن ہے وہ چھوٹی لینے کے بعد اپنے کام پر واپس لوٹ آیا ہے اسے اس کا نام تھوڑا کنفیوزنگ لگتا ہے کیونکہ اسے خود پر وشواس نہیں ہے کہ وہ لیڈی بک کی طرح لکی ہے کی نہیں وہ آج کے دن ایک اور ایساسن کے جگہ کام کر رہا ہے جس کا نام ہے کارور جو بیماری کے کارن آج کام نہیں کر رہا لیڈی بک اپنے ہینڈلر ماریا بیٹل کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے جو اسے ٹوکیو سے کیوٹو جانے والے بلٹ ٹرین پر چڑھنے کے لیے کہتی ہے لیڈی بک کا مشن ٹرین میں ہینڈل پر ٹرین سٹیکر لگے ایک بریف کیس کا پتہ لگانا ہے اپنے راستے پر لیڈی بک یویچی سے ٹکرا جاتا ہے اور اس سے اس کے لوکر کی چابی اور اس کے ٹرین کا ٹکٹ گڑ جاتا ہے وہ لوکر کھلتا ہے اور پٹا کے سلپنگ پاورڈر اور ایک بندوق کو اندر دیکھتا ہے لیکن ماریا کے بار بار کہنے کے باوجود وہ بندوق کو نہیں لیتا وہ ٹرین میں چڑھ جاتا ہے لیکن جلد ہی کنڈکٹر دوارہ اسے روکا جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو اسے لیے تم اگلے سٹاپ پر باہر نکل جانا ٹینجرین اور لیمن نام کے جڑوہ بھائی ایسا سن ٹرین میں سوار ہوتے ہیں انہیں دا وائٹ ڈیتھ نے بھیجا ہے جو ایک کرائیم بوس ہے اس کا بیٹا جو ایک نشیڑی ہے جس پر بھروسہ کیا نہیں جا سکتا اور ان دونوں کو اس لڑکے کو صحیح سلامت وائٹ ڈیتھ کے پاس لے کر جانا ہے لیمن کو تھومس دی ٹینک انجن کارٹون شو بہت پسند ہے اور وہ کچھ لوگوں کی طلنا شو کے کیریکٹر سے ہمیشہ کرتے رہتا ہے ٹینجرین لیمن کو وائٹ ڈیتھ کے بارے میں بتاتا ہے جو ایک روسی آدمی ہے جس نے اپنی یوگیتہ ثابت کرنے کے بعد یاکوب بوس مینے گیشی کے داہینے ہاتھ کے روپ میں کام کیا تھا پھر اس نے اپنا گینگ کھڑا کیا اور مینے گیشی کو دھوکا دیا اور اسے مار ڈالا اس کے بیٹے کو قبضے میں رکھتے ہوئے بھائی اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سب سے حالیہ مشن میں کتنے لوگوں کو مار ڈالا یویچی بھی اسی بولٹ ٹرین میں چڑھتا ہے حالانکہ اسے دا پرنس نام کی ایک ایسا سندھ دھوکا دیتی ہے جو اصلی میں ایک ماسوم سٹوڈنٹ کے روپ میں بولٹ ٹرین میں چڑھی ہے تاکہ لوگ اسے ایسا سندھ سمجھے ہی نہیں جب وہ جاکتا ہے تو اسے بتاتی ہے کہ اس نے وٹارو کو دھکا دیا تاکہ یویچی اسے ڈھونٹے ہوئے اسے ملنے آئے پرنس اسے بتاتی ہے کہ اس کا ایک آدمی اسپتال میں انتظار کر رہا ہے وٹارو کی ہتھیا کرنے کے لیے اور اگر پرنس اسے ہر دس منٹ میں کال نہیں کرتی ہے تو وہ آدمی وٹارو کو مار دے گا لیڈی بک کو جلد ہی بریف کیس مل جاتا ہے اور پرنس کے بگل سے ہی ہو کر وہ باہر نکل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ بولٹ ٹرین سے باہر قدم رکھ پاتا ایک اور ایسا سندھوں سے ڈھونٹے ہوئے بولٹ ٹرین میں آ جاتا ہے جس کا نام دو وولف ہے فلیش بیک میں وولف اپنے بوس ایل سگوارو کے کارٹل کے اندر کام کرتا تھا اور اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا پر شادی کے دن سب ہی کو زہر دے دیا گیا جس میں مرنے والی اس کی پتنی بھی تھی ساتھی ساتھ اس کے بوس بھی مارے گئے وولف کا مانا ہے کہ لیڈی بگ ان کی موت کے لئے ذمہ دار ہے اور اسے مارنے کی وہ کوشش کرتا ہے لیکن لیڈی بگ اپنے فون سے بچ جاتا ہے سچ میں وہ لیڈی بگ کی طرح لکھی ہے دونوں لڑتے رہتے ہیں اور لیڈی بگ اسے شاند کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سمجھاتے ہوئے کہ لیڈی بگ اسے نہیں پہچانتا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وولف اسے مارنے کے لئے آڑا ہوا ہے وولف اپنا چاکو فیکتا ہے جو بریف کے سے ٹکراتا ہے اور اس کے دل کو چھیت دیتا ہے اور وولف وہیں مر جاتا ہے لیڈی بگ وولف کو ایسے چھپاتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو اس کا فون چورا لیتا ہے اور بریف کے سو ایک ڈبے میں چھپا دیتا ہے اور ماریو کو وہ فون کرتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ لیڈی بگ وولف کی شادی میں ایک کوکٹل ویٹر کے بھیس میں گیا تھا وہاں پروسی جانے والی ٹکیلہ میں بوم سلینگ ساپ کا زہر تھا جو خون کو جمع دیتا ہے اور شریر کے ہر چھدر سے خون بہنے لگتا ہے اگر تیس سیکنڈ کے بھیتر کوئی انٹی وینم نہیں دیا جاتا تو انسان مر جاتا ہے تو وہیں ایک بوم سلینگ ساپ چوری ہو گیا ہے وہ بھی ٹوکیو کے چڑیاں گھر سے جو ابھی اسی بولٹ ٹرین میں ہے جب لیمن اور ٹینجرین بریف کیس کو لینے جاتے ہیں اور نکلنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بریف کیس وہاں ہے ہی نہیں اور جب وہ اپنی سیٹ پر لوٹتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ لڑکے کو بھی کسی نے زہر دیکھ کر مار دیا ہے جانے سے پہلے یہ پتا لگانے کے لئے کہ کس نے ان کا بریف کیس چڑھایا ہے وہ لڑکے کے چہرے کو ڈھک لیتے ہیں اور خون ساف کر دیتے ہیں پرنس پہلے لیڈی بگ کو دیکھی ہے اور وہ ٹینجرین کو اس بارے میں بتا دیتی ہے اس بیچ کوائٹ کار میں لیڈی بگ لیمن کے سامنے آ جاتا ہے جو اسے جوہانز برگ کے ایک جوب سے پہچان لیتا ہے دونوں لڑتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کار میں سوار دوسرے پیسنجرز کو نا جگانے کی لیڈی بگ لیمن پر ایک لیپ ٹوپ سے حملہ کرتا ہے وہ دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک بار پھر ماریا سے بات کرتا ہے وہ لیڈی بگ کو بتاتی ہے کہ دی ہور نیٹ جو بھی ایک ایسا سن ہے جس نے ولف کی شادی کے دوران بوم سلینگ زہر تیار کیا تھا وہ بھی اسی ٹرین میں ہے اور اسی نے وائٹ ڈیتھ کے بیٹے کو زہر دیا ہے اس بیچ ٹینجرین وائٹ ڈیتھ کے گنڈوں سے ملنے کے لیے اگلے سٹاپ پر تھوڑی دیر کے لیے اترتا ہے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ کام پلان کے انسار آگے بڑھ رہا ہے جبکہ لیمن یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وائٹ ڈیتھ کا بیٹا ابھی بھی زندہ ہے بارکار کے ڈبے میں پرنس کو پیسو سے بڑا ایک بریف کیس مل جاتا ہے وہ پھر ویچی کو بتاتی ہے کہ اسے بریف کیس میں ہیرا فیری کرنے اور وائٹ ڈیتھ تک پہنچانے کی ضرورت ہے جس میں پرنس کو اس کی مدد چاہیے تاکہ وائٹ ڈیتھ مارا جائے اب یہ جان کر کہ وائٹ ڈیتھ ہمیشہ ایسا سن کو اپنے ہتھیار سے انجام دیتا ہے اس لیے پرنس وائٹ ڈیتھ کے لیے ایک بندوق رکھ دیتی ہے جس کا ٹریگر کھینچنے پر وائٹ ڈیتھ خود مڑ جائے گا یویچی کو اس کے پتا کا فون آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس انسان کا پیچھا کیا جس نے اس کے پوتے کو دھکا دیا ایلڈر فون پر پرنس کی آواز کو بھی سن لیتا ہے لیمن کا فون چورانے کے بعد ٹینجرین لیڈی بگ کو ٹریک کرتا ہے یہ سوچ کر کہ لیڈی بگ نے وائٹ ڈیتھ کے بیٹے کو زہر دیا وہ تب تک لڑتے ہیں جب تک کہ لیڈی بگ ایک امرجنسی دروازہ نہیں کھول دیتا جسے دونوں ٹرین کے بہار لگ بھگ نکل ہی جاتے ہیں لیکن کسی طرح واپس اندر آ جاتے ہیں جب ٹینجرین کو وائٹ ڈیتھ کا فون آتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ اگلے سٹاپ پر بریف کیس کے ساتھ نہیں آئے تو وہ ٹرین میں سبھی کو مار ڈالے گا اب جب گنڈے نہیں جانتے کہ لیمن کیسا دیکھتا ہے وائٹ ڈیتھ کے آدمیوں کے سامنے وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا بھائی بتاتے ہیں اور ان لوگوں کو بے بکو بناتے ہیں ان کے پاس اصلی بریف کیس تو ہے نہیں اسے لیے وہ دوسرا بریف کیس ان کے سامنے لاتے ہیں لیکن لیڈی بگ گلتی سے اسے کھول دیتا ہے جس کے بعد دونوں جلدی سے ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں ٹینجرین سوچتا ہے کہ اسے پورے سچویشن کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے جس پہ وہ ان سب کا الزام ڈال سکے اور لیڈی بگ سے اچھا کوئی اور آپشن نہیں ہوگا ٹرین اگلے سٹاپ پر آتی ہے اور لیڈی بگ ٹینجرین کو ٹرین سے باہر فک دیتا ہے پر ٹینجرین بولٹرن کا کانش توڑ کر اندر آ جاتا ہے اس بچ لیمن یویچی اور پرنس سے ملتا ہے اور اس کے سامنے سلیپنگ پاورڈر والا پانی پی لیتا ہے وہ جلدی محسوس کرتا ہے کہ دونوں ہی نیک انسان تو نہیں ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی وائٹ ڈیتھ کے بیٹے کو مارا ہے لیمن یویچی کو مار دیتا ہے اور اس کے شریر کو نپٹانے کے بعد وہ پرنس کے بیگ میں بندوق کو دیکھتا ہے پر اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتا سلیپنگ پاورڈر کے وجہ سے وہ سو جاتا ہے پرنس لیمن کے چھاتی میں کئی بار گولی مارتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے اور اسے اور ویچی کو باتھر میں بند کر دیتی ہے لیڈی بگ کو پتا چلتا ہے کہ ویچی کا فون بجرا ہے وہ فون اٹھاتا ہے اور وہ ایلڈر سے بات کرتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اگلا ٹرین سٹاپ کہاں ہے وہ پھر ٹرین میں ایک کاؤسٹوم پہنی ہوئی ایک کلاکار کو دیکھتا ہے جو اصلی میں ہورنٹ ہے جس نے وائٹ ڈیتھ کے بیٹے کو زہر سے مار دیا اور سرو کرنے والی لڑکی کے ساتھ اس نے کپرے بدل لیا ہیں اس نے چڑیا گھر سے بوم سلینگ سامپ کو چھرائیا ہے اور اس کے زہر کا استعمال کر کے وہ اپنے وکٹمز کو مار رہی ہے وولف کی شادی میں ہورنٹ نے سبھی کو زہر دیا کیونکہ ہورنٹ وہاں پیسٹری شیف کا کام کر رہی تھی لیڈی بگ ہورنٹ سے لڑتا ہے جو وائٹ ڈیتھ کو مارنے کا پیمنٹ لینے آئی تھی جو اسی بریف کیس میں ہے وہ اسے زہر دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن الٹا لیڈی بگ انجیکشن اسی کو لگا دیتا ہے ہورنٹ پھر انٹی وینم لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن لیڈی بگ انٹی وینم چورا لیتا ہے اور اسے خود پر استعمال کرتا ہے اور ہورنٹ مر جاتی ہے ٹینجرین باترو میں لیمن کے ڈیٹ باڈی کو دیکھتا ہے اور حملہ وروں کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر وائٹ ڈیتھ کے ساتھ بات کرتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس نے کیوٹو کے لیے ہر آخری ٹکٹ خریدہ ہے تاکہ ٹرین میں پیسنجرز نہیں کیول وہ لوگی ہوں ٹینجرین پرنس سے ملتا ہے اور اس کے جھوٹے ناٹک میں لگ بھگ وہ فنس ہی جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ تھومس نام کے کریکٹر کا سٹکر نوٹس کرتا ہے جسے ٹینجرین کو سمجھ آتا ہے کہ لیمن جانتا تھا کہ پرنس ہی ویلن تھی لیڈی بگ پھر ٹینجرین سے لڑتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لڑائی میں ٹینجرین کو گردن میں گولی لگ جاتی ہے لیڈی بگ اگلے سٹاپ میں پرنس کو ٹرین سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جان بوچ کر اسے روک دیتی ہے اور اپنے معصوم چہرے سے اسے بیوکو بناتی ہے جس وجہ سے لیڈی بگ بھی ٹرینجرین سے نہیں اترتا ایلڈر بھی ٹرینجرین میں چڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلے پرنس کو فون میں سنا تھا اور اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ گلت ہو سکتا ہے وہ لیڈی بگ اور پرنس کے پاس بیٹھتا ہے پھر لیڈی بگ دوسرے سیٹ پر جانے لگتا ہے لیکن بوم سلینج سامپ اسے کاٹ لیتا ہے جس سے وہ چلاتے ہوئے باتروم بھاپتا ہے اور سامپ کو فلش کر دیتا ہے جیسے ہی پرنس کا فون بچتا ہے تب ایلڈر پرنس کو کہتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ تمہارا ایک آدمی وٹارو کو مارنے کے لیے ہسپٹل میں ہے پر دوسری اور ایلڈر نے اپنے پوتے کی رکشہ کرنے کے لیے ایک نرس کے روپ میں اپنا ایسا سن ہسپٹل میں تینات کیا ہے اسے پہلے کہ پرنس کا آدمی وٹارو کو چھو پاتا وہ ایسا سن اس آدمی کو مار دیتی ہے پرنس گھبرا جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اور لیڈی بگ واپس آتا ہے لیڈی بگ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہورنٹ کا انٹی ونم پہلے ہی خود پر انجیکٹ کر چکا ہے ایلڈر لیڈی بگ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کارن سے ہو رہا ہے اور بھاگ یہ نہیں لیڈی بگ کو یہاں لائیا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وائٹ ڈیتھ دوارہ دھوکہ دیے جانے سے پہلے وہ مین گیشی کا سب سے خاص آدمی ہوا کرتا تھا اور اس نے اپنی پتنی کی حدتہ کے لیے وائٹ ڈیتھ سے بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے جس کے بعد وہ اور اس کا بیٹا چھپ گئے تھے اور تب سے وہ وائٹ ڈیتھ سے بدلہ لینے کی سازش رچ رہے تھے انہیں پتا چلا کہ یوچی ابھی بھی زندہ ہے اور لیمن بھی اچانک جاگ جاتا ہے وہ بولٹ پروف ویسٹ کے بدولت بج گیا وہ اپنے بھائی ٹینجرین کے پاس بیٹھتا ہے وہ کافی دکھی ہوتا ہے اور وہ اسے تھومسٹک کر دیتا ہے جو لیمن کے فیوریٹ شو سے ہے وہ پھر گصے میں اپنے بھائی کی ہتیاں کے لیے لیڈی بک کو مارنے دوڑتا ہے لیکن یوچی اور ایلڈر اسے بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کیونکہ وائٹ ڈیتھ سے وہ اکیلے نہیں لڑ پائیں گے ٹرین کی اوٹو پہنچتا ہے اور وائٹ ڈیتھ ٹرین میں چہڑتا ہے پھر پرنس اکیلے اس کا سامنا کرتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ پرنس وائٹ ڈیتھ کی بیٹی ہے وہ اپنے پتا کا دھیان کھینچنا چاہتی تھی کیونکہ وائٹ ڈیتھ نے صرف اپنے بیٹے کا پکش لیا ہے اور اس نے کبھی بھی اپنے بیٹی کی پروا نہیں کی وہ اپنا گن نکالتی ہے تاکہ اس کے پتا اسے مارنے کے لیے بندگ چلائیں اور وہ خود مر جائیں لیکن وائٹ ڈیتھ وہاں سے چلا جاتا ہے لیڈی بگ بریفکیس کے ساتھ سارنڈر کرتا ہے وائٹ ڈیتھ بتاتا ہے کہ آج ٹرین میں ہر کوئی تھا کیونکہ وائٹ ڈیتھ نے یہ پلان بنایا تھا وہ اپنی پتنی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو ایک کار درگھٹنا میں ماری گئی جو اصلی میں وائٹ ڈیتھ کو مارنے کے لیے کیا گیا تھا لیمن اور ٹینجرین نے وائٹ ڈیتھ کے آدمیوں کو بولیویا میں مار ڈالا تھا جس وجہ سے اسے بولیویا کے لیے نکلنا پڑا اور اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں تھا وہ اپنے بیٹے کی بھی عزت نہیں کرتا کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ اس کی پتنی ہمیشہ اپنے بیٹے کو اپرادوں سے بچاتے آئی ہے جس وجہ سے وہ ماری گئی پھر ہورنیٹ اس سرجن کو زہر دے کر مار دی جو اس کی پتنی کی جان بچا سکتا تھا اساسنس مارے جائیں گے لیڈی بگ وائٹ ڈیتھ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کارور نہیں ہے لیکن گنڈے بریف کیس کھولتے ہیں جسے جیسے ہی لیمن ٹرین شروع کرتا ہے اس میں ویس فوٹ ہو جاتا ہے لیڈی بگ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وائٹ ڈیتھ اور اس کے گرگے اس کا پیچھا کرتے ہیں وائٹ ڈیتھ اور دی ایلڈر آمنے سامنے ہوتے ہیں اور وہ اپنی تلوار نکالتے ہیں اور لڑنا شروع کرتے ہیں جبکہ لیڈی بگ اور لیمن ٹرائیور ڈیبے میں وائٹ ڈیتھ کے لوگوں سے لڑتے ہیں اور پھر ٹرین آٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور دوسرے ٹرین سے ٹکرا جاتی ہے لیڈی بگ گنڈوں سے لڑتے ہوئے ایمرجنسی بریک لگانے کی کوشش کرتا ہے لیمن لاسٹ میں خود کو اور ٹرین سے آخری وائٹ ڈیتھ کے آدمی کو لے کر کوچ جاتا ہے اس کے بعد لیڈی بگ بریک لگاتا ہے ٹھیک اسی وقت جب وائٹ ڈیتھ ایلڈر کو مارنے والا ہوتا ہے اور ایلڈر موقع دیکھ کر وائٹ ڈیتھ پہ اپنا تلوار گھوسا دیتا ہے اس کے بعد ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے اور قضبے میں کریش ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ سارے ایسا سنس بچ جاتے ہیں اور ٹرین سے باہر نکل آتے ہیں اور وائٹ ڈیتھ لیڈی بگ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنا سر اڑا لیتا ہے کیونکہ یہ گن اس کی بیٹی کا تھا جو پورے سمیں اس گن میں ہیر فیر کر رہی تھی اس کے بعد پرنس لیڈی بگ اور کیرو ماس کو مارنے کیلئے آتی ہے لیکن ٹینجرین اسے ٹرک سے اڑا دیتا ہے ماریا اس کے بعد لیڈی بگ کو بچانے کیلئے اسے ملنے آتی ہے اور لیڈی بگ اسے کہتا ہے کہ اب وہ مانتا ہے کہ وہ سچ میں بہت لکی ہے تب ہی ماریا کی کار پر ایک ٹیلی فون کا کھمبہ گڑ جاتا ہے جس وجہ سے انہیں چلنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لے منٹرین درگھٹنا میں بچ گیا تھا اور اس نے ٹینجرین ٹرک کو ہائیجیک کیا جس کا یوز وہ پرنس کو کچلنے اور ٹینجرین کا بدلہ لینے کے لیے کرتا ہے اور اسے کے ساتھ 2022 میں ریلیز ہوئی بولیٹ ٹرین مووی یہی end ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی موویز ایکسپلینیشنز کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر